اسلام علیکم خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک رہیں خوش رہیں اور آپ کا پیٹ بھی ہلدی رہے آج آپ سے بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس پرشن کٹن ہے تو آپ نے اس کو ڈائٹ کیا دینی ہے زیادہ تر لوگ جو فرس ٹائم کٹن اورنر ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن میں آج آپ کو سارا کے سارا ڈائٹ پلان بتاؤں گا کیٹن برڈ سے لے کے تقریباً نو مہینے تک آپ کو سارا کے سارا ڈائٹ پلان بتاؤں گا ایک ایک چیز ڈسکس کریں گے کیسے آپ نے وین کروانا ہے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور آپ کو کون کون سا فوڈ دے سکتے ہیں ڈیٹرائز سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے پلیس چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ڈبا دیجئے کا تاکہ آپ کو پیٹ سارا سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتے رہیں چلے شروع کرتے ہیں فرسٹ و فال میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ نے اپنے کیٹن کو فورٹی فائر ڈیز تک مدر فیٹ پر ضرور رکھنا ہے اگر خدا نہ خواستہ مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ نے بچوں کو وہ دودھ نہیں پلاتی تو آپ نے ملک ریپلیسر دے دینا ہے اور اگر آپ کے پاس ملک ریپلیسر بھی نہیں ہے تو آپ گورڈ ملک بھی دے سکتے ہیں اور لیکٹوز فری ملک بھی آتا ہے آپ اسے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ویننگ کروانی ہے اگر مدر فیٹ پہ تھا تو ویننگ کیسے ہوتی ہے ویننگ کا ویسے پورا پروسس میں نے آپ کو بتایا تھا میں نیچے لنک دے رہتا ہوں ویڈیو دیکھ لیجئے کا تاکہ آپ کو پتا چل جائے ویننگ کہتے ہیں بیسیکلی مدر فیٹ سے کسی بھی سیمی سالیڈ یا سالیڈ فوڈ پہ کنورٹ ہونے کو یعنی مدر فوڈ چھڑوا دیا جاتا ہے اور اس کو باہر سے جو بھی فوڈ ہے اس پر کنورٹ کر دیا جاتا ہے اب آپ نے ویننگ کروانی ہے دو طریقوں سے ایک آپ سیریلیکس سے اور ساتھ میں آپ چکن وائل سے چکن وائل میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ نے چکن وائل تو کرنا ہے لیکن اگر آپ کیمہ بنوا کے وائل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ بلکل چھٹے چھٹے سی کیبلز ہوں گے وہ ایزلی آپ کا جو کیٹن ہے وہ ڈائجسٹ کر سکتا ہے اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں دینا ہے اور تقریباً سات دن کے اندر اندر آپ نے وین کروانا ہے اگر آپ کا کیٹن تقریباً تین سے چار دفعہ فیٹ کرتا ہے تو میں آپ کو سجست کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا اس کو کیٹن کو چکن وائل اور سیریلیک دیتے رہیں اور اس کے جو فیڈنگ ہے وہ پہلے تین ٹائم کریں پھر اس کے علاوہ دو ٹائم کریں پھر ایک ٹائم اور اس کے بعد آپ اسے بلکل اسے فوڈ مطلب اسے دودھ نہ پینے دیں ویسے بھی مدر الاؤ بھی نہیں کرتی اگر وہ باہر سے فوڈ کھانا شروع کر دے اس کے علاوہ اگر آپ کا کیٹن ففٹی ٹو ٹو سکسٹی فائٹ ڈیس کے درمیان ہو چکا ہے تو آپ نے اسے کیا دینا ہے اب وین ہو چکا ہے آپ کا انیمل اور اس کے بعد وہ ڈرائی فوڈ یا پھر جو بھی ہوم میٹ فوڈ ہے اس پر کنورٹ ہو رہا ہے لیکن ففٹی ٹو ٹو سکسٹی فائٹ ڈیس کے درمیان صرف آپ نے چکن وائل دینا ہے اور ساتھ میں سیریلیک دینا ہے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ کا کیٹن سکسٹی ڈیس کا ہو چکا ہے تو سیریلیک آپ نے چھڑوا دینا ہے سیریلیک اس کے بعد نہیں دینا اس کے بعد سکسٹی فائٹ ڈیس تک آپ نے چکن وائل ہی کنٹینیو کرنا ہے اور تقریباً دینا کتنے کتنے ٹائم ہیں تقریباً فورٹی فائٹ ڈیس کے درمیان آپ نے تقریباً تین سے چار دفعہ اسے فیڈ کروانا ہے صبح آٹھ بارہ پھر اس کے علاوہ چار رات کو آٹھ بجے یا آپ اپنا ٹائم دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا ٹائم بہتر لگتا ہے آپ اپنے مطابق اس کو فیڈ کروائیں اب آپ کا کیٹن سکسٹی فائٹ ڈیس کا ہو چکا ہے تو سکسٹی فائٹ ڈیس کے درمیان آپ نے کیسے فیڈ کروانا ہے بیسیکلی سکسٹی فائٹ ڈیس کے درمیان میں آپ نے کافی فوڈ کو تبدیل کرنا ہے اس میں آپ نے چکن بھی دینا ہے رائز دینا ہے ایک بوائل دینا ہے اب چکن بوائل آپ تقریباً سیونٹی فائٹ ڈیس تک استعمال کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ایک بوائل ایک دن چھوڑ کے اس کو سفیدی دیتے رہے ہیں آپ نے زردی نہیں دینی کیونکہ جوک میں زردی میں زیادہ پروٹین موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک سور اقاد آپ کے کیٹن کو ڈائریا بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے انیمل کی ویکسینیشن کروا رہے ہیں تو اس کنڈیشن اب آپ نے ایک دن چھوڑ کے انڈا دے دیا اس کے علاوہ آپ نے سیونٹی فائٹ ڈیس کے جب آپ کا کیٹن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے انیمل کو رائس بوائل کر کے دینا ہے رائس آپ نے بلکل میش کرنا ہے اگر آپ گرائن کر لیں اور چکن کے اندر مکس کر کے دینے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اگر آپ اس کو بوائل کریں اور چکن کے اندر مکس کر کے آپ اسے فیڈ کروا کے دیکھیں کہ وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اب آپ کا کیٹن نائنٹی ڈیس کا ہو گیا تو نائنٹی ڈیس ٹو ون ایٹی ڈیس پر آپ نے کیا دینا ہے تین مہینے سے چھے مہینے تک میں آپ کو سججس کروں گا کہ آپ اس ٹائم کیٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چکن بوائل بھی دے سکتے ہیں اور ایک بوائل بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک دن اگر آپ ایک بوائل دے رہے ہیں تو ایک دن یوک دے دیں ایک دن آپ سفیدی دے دیں تاکہ آپ کے انیمل کی جو نیٹریشن ہے وہ بلکل مینٹین رہے اس کے علاوہ آپ کوئی آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لائک کوکونٹ آئل اولیو آئل اور اس کے علاوہ ویجیٹیبل آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب تقریباً ڈرائی فوڈ چکن بوائل رائس بوائل ایک اور پلس آئل یہ ایسی بیلنس ڈائیٹ ہے جو کہ آپ کے انیمل کو ہلدھی رکھے گی آپ کے کٹن کو بلکل مینٹین رکھے گی اب آپ کا کٹن تقریباً چھے مہینے کا ہو چکا ہے تو چھے مہینے سے نو مہینے تک جو بھی میں نے آپ کو فوڈ بتایا ہے بے شک اس کو کنٹینیو کریں ساتھ میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں بے شک کیرٹ ایڈ کر دیں بہت شوک سے کھاتی ہیں کیٹس میری کیٹس وہ بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہیں آلو ایڈ کر دیں اور بلکل کم مقدار میں دینا ہے مطلب اگر آپ چکن ون کیجی لے رہے ہیں تو میکسیمم ون فیفٹی گرام تک آپ نے کیرٹ لینی ہے تقریباً اس کا پندرہ پرسنٹ تک آ جاتا ہے جو آپ چکن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں بیف یا مٹن استعمال کر رہے ہیں تو اس کا پندرہ سے بیس پرسنٹ تک لینا ہے اور اپنے انیمل کو بیلنس ڈائیٹ دیتے رہا کے نہیں تاکہ آپ کا انیمل بلکل ہیلدھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کٹن سے ریلیٹیڈ اس کی نیوٹریشن سے متعلق سارے کے سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے آپ کو یہ ساڑک کی سارا جو فورڈ ریسیپی میں نے آپ کو بتائی ہے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا کٹن ہیلدھی رہے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو ایک ہیلدھی کٹن مل سکے کیونکہ جب آپ کا کٹن چھے سے نو مہینے تک ہو جائے گا تو وہ ہیٹ پر آئے گا اگر میل ہے تو نو مہینے سے بعد ہی آتے ہیں اگر فی میل ہے تو وہ ہیٹ پر آئیں گے اگر آپ اس کی جو بھی فورڈ آپ اسے دے رہے تھے اگر آپ اس کو بیلنس رائیڈ میں دیں گے ایک اچھا فورڈ دیں گے تو اس کو ہیٹ کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کی دیئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے گا اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ انسٹاگرام پر انیمیلیو.پک کے نام سے آپ مجھ سے وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو سب کچھ سمجھ آگیا ہوگا تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ